بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے میں دوبتہ ڈیزائنگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں بہت سارے ایسے کمنٹس آ رہتے ہیں کہ آپ پلیس دوبتہ ڈیزائنگ آئیڈیاز بھی شیئر کریں تو یہاں پر آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے بہت ہی آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی کیونکہ آج کل فراغ کا جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ ہے سیمپل فراغ چل رہی ہیں اور اس طرح کے دوبتے اس کے ساتھ بہت زیادہ چل رہے ہیں اور برائیڈل کے دوبتے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ایم شور بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں گوٹہ پٹی میں نے لے لی اور یہاں پر میں آپ کو دو ترہاں کی دکھا رہی ہوں ایک پر لائننگ تھوٹی سی زیادہ ہے اور ایک پر لائننگ تھوٹی سی کم ہے جس پر تھوٹی سی زیادہ لائننگ آپ کو نظر آلیے اس کی فنشنگ بھی اچھی ہے اور وہ خراب بھی نہیں ہوگی اور دوسری کی فنشنگ بھی اتنے اچھی نہیں ہوتی اور وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سلک تھرائیڈنروں نے یوز کیا ہوتا ہے تو وہ جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اگر آپ کو دونوں ہی ملتے ہیں تو اس میں سے آپ ریفرنس دیجئے گا کہ جس کے اوپر لائننگ زیادہ ہے آپ وہ لے لیجئے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے نیٹ فیبرک لے لیا ہے اور اس کے دپٹے کے کارنر پر بلکہ پورے دپٹے کے اوپر پہلے میں تین لائنیں جو ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے گھٹا پٹی کی لگا لی ہیں اور یہاں پر جو سائیڈز پر آپ کو نظر آرہا ہے بارڈر سا وہ میرے کیپری میں سے جو کپڑا بچا تھا میں کرنے والی ہوں وہ میں پورے دپٹے کے اوپر نہیں کروں گی مجھے صرف دپٹے کے ایک سائیڈز پر کرنا ہے کیونکہ جو آج کل فراکس چل رہی ہیں سیمپل اور اس کے ساتھ گھٹا پٹی کا دپٹا بہت زیادہ ٹریننگ میں ہے اور برائیڈل کے لیے بھی دپٹا جو ہے وہ اس طرح کا بہت زیادہ ٹریننگ میں ہے تو میں پلوں پر نہیں بنا رہی میں جسٹ ایک سائیڈز پر بنا رہی ہوں جس کو ہم شولڈر پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر برائیڈل نے لینا ہو تو وہ بھی بہت ایزیلی کیری کر سکتی ہے لہنگا کی اوپر سے تو اس طرح کے سٹائل میں ہم دپٹا جو ہے وہ آج کا بنانے لگے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہیلپفل ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک لائن سی پہلے ڈراغ کی تھی اس کی اوپر اوپر سے میں گھوٹا پٹی جو ہے وہ اٹیش کر رہی ہوں گھوٹا پٹی کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور یہ اس کا دپٹا ہو چاہے ڈریس بنا ہوا ہو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے بنا ہوا تو دپٹے جو ہے وہ کئی جگہ سے تو اس طرح کے بہت ایزیلی مل جاتے ہیں لیکن کئی جگہوں سے دپٹے ایزیلی نہیں ملتے تو آپ سیمپل نیٹ لے کر اس کی اوپر خود ڈیزائننگ کر سکتی ہیں بہت پیارے لگتا ہے یہ بنا ہوا ڈیزائن تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس دیکھ سے کچھ گھوٹا پٹی جو ہے وہ اٹیچ کر لی ہے یہ دیکھیں میں نے جسٹ ایک سائیڈ پر اٹیچ کیا ہے اس طرح سے کیونکہ مجھے ایک سائیڈ پر ہی اس طرح کا ڈیزائن چاہیے اب یہاں پر یہ تین جو گھوٹا پٹی کی لائنز ہیں میں نے اسی وجہ سے آپ کو پہلے نہیں دکھائی تھی کیونکہ مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم کی اس طرح سے فلاور جو ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پھر ویڈیو میں یہ چیز نہیں دکھائی کیونکہ اگر میں یہ دکھانے بیٹھ جاتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اور آپ نے بور ہو جانا تھا تو یہاں پر فلاورز کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے فلاور اب بنانا کس طریقے سے یقین کریں ایک منٹ میں ایک فلاور بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تین فنگرز میں نے لے لی ہیں اور اس کے اوپر راؤنڈ ہم نے گھوماتے جانا ہے گھوٹا پٹی کو درمیان میں کوئی بل نہیں آنا چاہیے بلکل اسی طریقے سے پہلے ایک دفعہ گھومانا ہے اور دوسری دفعہ جب ہم نے گھوٹا پٹی کو اوپر لے کے آنا ہے تو بلکل اسی کی اوپر آنا چاہیے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے دس دفعہ ہم نے گھوٹا پٹی کی لائن لگا لینی ہے جب بھی آپ نے فلاور بنانا ہے تو دس سے گیارہ دفعہ آپ نے اسی طریقے سے راؤنڈ میں اس کو گھما لینا ہے اور بالکل سائز جو ہے وہ پرفیکٹ ایک جیسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر آئیں گی تو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں یہاں سے بالکل ایک جیسی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک سوئی لے لی اور اس میں دھاگہ ڈال لیا ہے دھاگہ ڈالنے کے بعد اب یہاں پر درمیان میں بالکل درمیان والی جو فنگر ہے اس کو پہلے نکال لیں یہ ایسا نہ ہو کہ فنگر میں لگ جائے تو اس طرح سے پہلے سوئی کو نیچلے پورشن سے گزاریں گے یہ جتنی دفعہ بھی ہم نے گوٹا پٹی گزاری ہے اس میں سے ساری سوئی میں سے اس طرح سے گزار لیں گے کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ میس نہیں ہونا چاہیے تو یہ اسی طرح سے پہلے ہم نے سوئی کو اس کے اندر اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ یاد رہے کہ ہم نے سوئی ابھی یہی پر رہنے دینا ہے ہم نے سوئی ابھی اس میں سے گزارنی نہیں ہے اب اس کے بعد جو مین چیز سمجھنے والی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ون بائی ون ایک ایک جو پارٹ ہے اس کو اوپن کرتے جانا ہے اور سٹارٹنگ ہم نے وہاں سے لینی ہے کہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو پہلے نکالنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ایک سائٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوسری سائٹ بھی آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے سے سٹارٹ لینا ہے پہلے نیچے والا پورشن نکال لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر والا اس سے اوپر والا تو اس طریقے سے آپ کا پورا فلاور جب اوپن ہو جائے تب ہم اس کو کلوز کریں گے اگر کوئی سٹریپ ایک دوسرے کی اوپر آ جاتی ہے اور وہ دوسری سائٹ پر جا رہی ہے تو آپ نے دوسری سائٹ پر اس کو نہیں گزارنا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نیچے والا پارٹ آپ نے پہلے وہ نکالنا ہے اور اس سے اوپر والا پارٹ اس کے بعد میں تو یہ دیکھیں پھر فلاور بہت ہی پیارا اور کھلا کھلا سا بنے گا اگر آپ اوپر والی سائٹ کو پہلے نکالیں گے اور نیچے والی سائٹ کو بعد میں تو وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا تو کوشش کریں کہ جب آپ جو گھوٹا پٹی ہے اس کو ایک دوسرے میں سے نکالیں تو چھوٹے والا جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو پہلے نکالیں اور اوپر والا پارٹ آپ بعد میں نکالیں تو یہاں پر اس کے بعد آپ اچھے سے اس کو پکا کر لیں کہ تاکہ دوبارہ جو ہے اس کی سلائی کھلے نہ بعد میں آپ کا فلاور جو ہے وہ خراب نہ ہو یہ 3D فلاور ہے اور یہ بنا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے فلاور اور کتنی اچھی اس کی فینشنگ آئی ہے اب دوبارہ سے میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے تو یہاں پر دوبارہ سے تین فنگرز میں نے لے لی ہیں اور دس دفعہ میں نے گھوٹا پٹی کو راؤنڈ میں گھما لینا ہے اور بالکل ایک دوسرے کے اوپر آنا چاہیے تاکہ جب ہم اس میں سے سوئی گزاریں تو جلدی سے سوئی گزر جائے اور مشکل نہ ہو ہمیں فنگر نکال لیں گے تاکہ فنگر میں سوئی نہ لگ جائے آپ بھی خیال کیجئے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سوئی میں سے گزار لیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے پارٹس جو ہیں وہ سیپرٹ سیپرٹ کر لینے ہیں تو نیچے والا پارٹ جو ہے یہ دیکھیں گوھر سے کہ میں سب سے پہلے نیچے والا پارٹ نکال رہی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اگر نیچے والا پارٹ ہم پہلے نکالیں گے تو اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ جلدی جلدی ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو اگر جلدی میں آپ سے ایک آت پارٹ جو ہے وہ اس طرح سے نکال آتا ہے جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا یہ چاہتی تو میں ویڈیو جو ہے وہ ایڈیوٹنگ کے دوران کٹ بھی کر سکتی تھی لیکن میں مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے سوئی میں سے کوئی ایک آدھا پارٹ نکل جائے تو ہم اس کو اسی دوران کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو سوئی کی مدد سے اس طریقے سے سیٹ کر لیں ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ پر سیٹ کر کے اس کو سوئی کی مدد سے اچھے سے فکس کر دیں گے تو وہ پتا بھی نہیں چلے گا تو اس طریقے سے آپ نے پورے فلاور کو سیٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں دوسرا فلاور بھی ہمارا almost ready ہو گیا اور یہ کتنا اچھا اور perfect بنا ہے تو آپ نے تمام فلاور جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے اسی حساب سے آپ نے بالکل اسی طریقے کو فالو کرتے ہو کہ آپ نے سارے فلاور تیار کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے چار پانچ فلاور تیار کر گیا ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے ایک ہی سائز میں سارے فلاور تیار کر لینا ہے اور یہاں پر پتیوں کے لیے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک لیس میں آپ کو دکھانے کی ٹرائی کر رہی ہوں تو یہاں پر اس طرح کی مارکٹ میں لیس آپ کو ہر طرح کی مل جائے گی بہت ساری اویلیبل ہیں میرر میں بھی ہیں بغیر میرر کے بھی ہیں تو اس طرح کی لیف آپ کو مارکٹ میں اسے کسی بھی شاپ سے مل جائیں گے تو یہ چھوٹا سا پیس لیس کا میرے پاس گھر میں ہی پڑا ہوا تھا تو یہ میں ری یوز کر رہی ہوں اس کے لیف جو ہیں اس میں آپ کو چھوٹا سا سراک بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے ہم اس کو سوئی کی مدد سے پکا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ لیف جو ہیں وہ میں ریزائنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے فلاور تیار کیا تھے وہ اڈجسٹ کریں گے میں پہلے آپ کو رکھ کے دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے اس کی ڈزائنگ کرنے والی ہوں وان وان اس طرح سے فلاور کو رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جو لیف میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائے تھے تو اس طرح سے ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھتے جانا ہے زیادہ نہیں ہم نے رکھنا کیونکہ یہ دوبتہ جو ہے وہ ہم سیمپل فراگ کے ساتھ یا پھر لہنگا کے ساتھ برائیڈل کیلئے اس طرح کی لوک کے لئے ہم تیار کر رہے ہیں تو زیادہ ہم نے ہیوی بھی نہیں کرنا اور ڈیسنٹ سی لوک بھی آنی چاہیے اور زیادہ لائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہی پیارا لگے گا تو آئی ہوپ آپ کو آج کا جو میرا آئیڈیا ہے وہ پسند آیا ہوگا تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سوئی کی مدد سے اس کو اجیسٹ کرتے جانا ہے اچھے سے پکا کریں گے کیونکہ ہم یہ 3D فلاور بنا رہے ہیں 3D فلاور بنانے یہ ہوتا ہے کہ بلکل نیچرل اس کی لوک آتی ہے تو ہم نے یہ سائیڈ سے بلکل بھی سٹیچ نہیں کرنا ہم نے صرف درمیان سے سٹیچ کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ پکا کرنے کے لئے آپ سائیڈ سے بھی سٹیچ لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر 3D فلاور بنا رہی ہیں تو اس وجہ سے میں سائیڈ سے نہیں کر رہی میں جس درمیان میں اس کو پکا اچھے سے کر رہی ہوں یہ بھی نہیں کھلے گا جو میرے چینلل پر نیو انس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینلل جلدی سے سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ میرا آج کا آئیڈیا کیسے لگا اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بہت سارے مجھے ایسے کومنٹ سا رہے تھے کہ پلیز محمد دپٹہ دزائنی کی آئیڈیاز بھی بتائیں تو کافی سارے لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہ رہے ہیں جہاں سے ایسے دپٹہ نہیں ملتے تو اس طرح کا دپٹہ اگر آپ کے پاس گھوٹا ہے یا پھر گھوٹا آپ کو مارکٹ سے مل رہا ہے تو گھر پر آپ اس طرح کا دپٹہ خود تیار کر سکتی ہیں بہت ہی پیاری لکھ آتی ہے سیمپل نیٹ کے اوپر یا پھر جو آج کل مارکٹ میں آرگینزا آیا ہو ہے تو آرگینزا کے اوپر بھی آپ اس طرح ہیں تو سبسکرائب کریں اور بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں میرے نئے آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ